سپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویز الہی اسپک میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں مکمل ہوئی اور ایک جمہوری پروسس جو تھا وہ مکمل ہوا ہے اور جس میں کہ سپیکر کا انتخاب تھا اور ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب تھا اور الحمدللہ ریزرٹس آپ نے خود سنے بھی ہیں دیکھے بھی ہیں اور یہ تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ نیئر ٹھیک ہو تو جب آپ نیئر ٹھیک کر کے اللہ سے مانگتے ہیں تو پھر وہ آپ نے دیکھا ریزرٹ وہ وہی ریزرٹ ہے صحیح صاحب یہ بتائیے گا آپ کو دو سو ایک ووٹ جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں جبکہ ڈیپٹی سپیکر کو جو ہیں وہ ایک سو ساتھی ووٹ پڑھ رہے ہیں حمزہ شباہ شریف جو بات کر رہے تھے کہ ہارس ٹریڈنگ کی گئی کیا آپ کی محبت میں لوگوں نے ووٹ دیئے یا واقعی کچھ ایسا تھا معاملہ یار یہ ان کو ویسے زیب نہیں دیتا ہارس ٹریڈنگ کی بات کرتے ہیں دوہزار آٹھ میں ہمارے ساتھ کیا کیا تھا انہوں نے وہ کیا تھا مقافات عمل ہے یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ مقافات عمل ہے اور یہ اللہ کی پکڑ میں آئے ہوئے ہیں صحیح صاحب یہ بتائیے گا اور اس میں دیکھیں یہ انسان جو مرضی کرتا رہے اگر کبھی تو اس نے غلط کاموں کی اس کی پکڑ ہونی ہے نا یہ اللہ کی پکڑ میں آئے ہوئے ہیں پورا خاندہ اور اس لیے یہ بھوکت رہے ہیں بھوکتیں گے انشاءاللہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دس سالوں میں سارے صوبے کا حال کی ہے جو بربادی کی ہے انہوں نے ہر دارے کے ساتھ چاہے انہوں نے ہاؤسپیٹل دیکھا ہے تو اس کی بربادی کی ہے چاہے کالج سکول پورے پورے نظام برباد کر دیئے ہیں تعلیمی نظام اور جہاں اسمبلی ادھر آئے ہیں ہم سب سے پہلے یہاں ممبران نے مجھے یہ ہی کہا ہے ان کو کیا مسئلہ تھا دس سال میں کہ یہ اپنی اسمبلی جہاں بیٹھتے ہیں ممبر وہ کمپلیٹ نہیں کر سکے وہ کمپلیٹ نہیں کر سکے اچھا چھوئے صاحب یہ بتا فرمائیے کہاں باقی منصور بھی آپ کے تھے جو صاحب کوئی فارورڈ بلاغ نہیں بن رہا میں آپ کو بتاؤں آپ دیکھیں گے کوئی فارورڈ بلاغ نہیں بن رہا یہ ہم نے اللہ سے دعا کی ہے تو جیسے جو ہمیں اس کا ریزلٹ ملا ہے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو اچھے ریزلٹ ملتے رہیں چوئی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے پاکستان کی ایوان کو آپ کیا سمجھتے ہیں اتنی طاقتور اپوزیشن کے ساتھ آپ ایوان چلا پائیں گے نہیں نہیں دیکھیں ایک پروسس مکمل ہو گیا ایک طریقہ کار تیہ ہو گیا اور وہ جو گرمائش اٹھی تھی اس کے اوپر ہم نے پانی ڈال دیا ٹھیک ہو گیا سارا کہاں آپ نئے پاکستان کے اتحادی ہیں آپ کیا کہیں گے نئے پاکستان کے اتحادی ہیں اور اس وقت جو ہے صورتحال جو سامنے آئی ہے آپ کے زائد ووٹ نکلے ہیں آپ کی جو عددی جو قوت تھی اس کے بھی زیادہ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں بھی اسی طرح کی جو اپسٹ ہے مسلم لیگ نون کو دیکھیں میری باسوں نے ہمارا ٹارگٹ کیا ہے ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم نے جو الحمدللہ میں نے اپنے دور میں شروع کیا تھا کہ ہمارا محور تھا عام آدمی غریب آدمی اور اس کے بچے جو ہیں کس طرح ہم نے ایک سوشل ویل فیر سٹیٹ کی طرف جانا ہے تو وہ بنیاد رکھ دی گئی ہے اور انشاءاللہ اب اور آگے کی طرف بڑھیں گے تو خود بخود عام آدمی کو اس کا فائدہ ہوگا فرماتی جائے گا کہ عمران خان صاحب کی آپ کے ساتھ مشاورت بھی رہی ہے ابھی تک وزیراعلا کا نام جو ہے پی ٹی اے کی جانت سے سامنے نہیں آیا تو کیا کوئی مشاورت تھی ہے کون آرہا دیکھیں میری بات سنیں میری بات سنیں یہ دیکھیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد عمران خان صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی جماعت نے جو ہماری کلیشن پارٹنر بھی ہے بھرپور ساتھ دیا اور عمران خان صاحب نے مجھے نومینٹ کیا بطور سپیکر تو انشاءاللہ ہم مل جل کے چل رہے ہیں اور یہ حق بڑی پارٹی کا ہے اور یہ حق عمران خان صاحب کا ہے کہ وہ وزیراعلا جس کو بہتر سمجھتے ہیں نومینٹ چلی صاحب چلی صاحب یہ بتائے گا کہ آپ کہتے ہیں کہ حمدہ شہباز میں بات کی ان کا یہ کہنا ہے کہ نوازشنی کے ساتھ بھی زیادتی کی جا رہی ہے حفاظ میں بھی ہمارا مہینٹر چوری کی جا رہی ہے پجاب کی اندر بھی چوری کی جا رہی ہے نہیں تو یہ سیٹیں کہاں سے دی ہیں انہوں نے وہ کسے نے دی ہیں سیٹیں یہ اپنے گربان میں نہیں دیکھتے کہ جو ان کو سیٹیں ملی ہیں ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے دوزار تیرہ میں انہوں نے کیا گیا تھا لوگوں کے ساتھ بلکہ کہتے تھے پہلے ایڈوانس کہ ہم نے اس کو نہیں جیتنے دینا اس کو نہیں جیتنے دینا ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے پیپلز پارٹی نے آج ووڈ جو ہے وہ کاسٹ نہیں کیا وہ پاک میں بھی وہ کہہ رہے ہیں شہباز شریف کو ووڈ نہیں دیں گی کیا مسئلہ ہے دیکھیں پیپلز پارٹی کی بات پیپلز پارٹی سے کریں چوہ صاحب یہ برگائیے کہ اگر آپ کہتے ہیں آپ افامو تحمیہ ممیشہ دیکھتے ہیں سوبے کے اندر اگر مسئلہ نواز کے اندر چند لوگ جو ان کی پلیسیوں سے نالا ہیں جو کہ آج سامنے آئی ہمیں نظر آیا ووٹ انہوں نے نہیں دیا ان کو کیا وہ اگر آپ میں آتے ہیں آپ کے پاس تو آپ انہیں کہیں گے کہ آپ بیٹھ جائیں دیکھیں میری بات سنیں جو ہماری میٹنگ میں بھی گیا تھا ایمان صاحب بھی سارے تھے ہمارے ایم پی اے کھڑے ہیں یہ بھی سارے تھے اس میں یہی بات میں نے کہی تھی کہ جی ہمیں اب محنت سے اور نیک نیتی سے اپنی کارکردگی دکھانی ہے کارکردگی بنیاد پر انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے تو پھر لوگ شامل ہوتے ہیں میری بات سنیں جو ختم نبوت کی جو انہوں نے قانون کو تبدیل کیا تھا انہوں نے تو کر دیا تھا وہ تو جب یہ بات چلی تھی کہ یہ جب پکڑے گئے تھے کہ ایک ایسا کام جو انہوں نے کیا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کوئی مسلمان یہ برداشت نہیں کر سکتا اور یہ اسی وجہ سے اللہ کی پکڑ میں آئے ہیں زیادہ اور اسی وجہ سے نومن تخب سپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویز علاہی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا جو پاکستان مسلمک نواز نے دوہزار آٹھ میں باقی جماعتوں کے ساتھ کیا تھا وہ ہی ان کے ساتھ ہو رہا ہے